اگر دینے والا کون آقا عباس اور دودھ کا پیانے لے کے آئے ہیں مالا کی خدمت میں پیش کیا ہے مولا اے کائنات نے دودھ کے پیانے کو دکھا عباس کو دکھا فَرَتْرَتْا عَيْنَا أُمِنَ الدُّمُمُ فَجَبْ مولا اے کائنات نے اس دودھ کے پیانے کو دکھا تو آنکھوں سے آسو جاری ہوئے حضرت عم البنین نے اُٹھ کے کہا مولا میرے عباس کو دیکھتے اس حضرت کیوں روتے ہیں تو اب مولا اے کائنات نے فرما عم البنین میرا لال اس وقت بابا کو دودھ پلا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں مگر جب میرے ماسون بچے ایک اتترہ پانی کے لئے تڑپ رہے ہوں گے تو میرا یہی لال ان کو پانی پلانے کے لئے جائے گا مگر پانی نہیں پلا پائے گا تو اس وقت حضرت عم البنین نے ہاں جو کہا مولا مجھے اجازت ہے آپ کی عظمت و جلالت نے مجھے بولنے کی اجازت نہیں دی مگر آپ اگر اجازت ہیں تو کہ صاحب عم البنین کیا آپ نے ولادت کے وقت بھی میرے لال کو بہت میں لے کے مازون کو چھوکے رونے لگے تھے اور جب بھی میرا لال آپ کے پاس آتا تھا مازون کو چھوکے روتے تھے اور آج بھی آپ مازون کو چھوکے اس قدر رو رہے ہیں کیوں کہا مول بنین میرا یہ لال اسی کی خاطر میں نے تم سے شادی کی تھی میرے حسین کی مدد کے لئے میں نے خدا سے اسی کو مانگا تھا حسین کی مدد کے لئے ہاں میرے آقا میں نے بھی بچپنے سے حسین ہی کی خاطر ان کو دلد پہ لیا ہے اور میرے چاہو بچوں کو میرے آقا حسین ہی کیلئے پالا ہے مگر اس میں کیوں روتے ہیں آپ بعضوں کو کیوں چھوکے ہیں ہاں عم البنین یہ اس وقت تمہیں پتا چلے گا میں کیوں روتا ہوں جب میرے اس لال کی شہادت کی اطلاع آئے گی میں دیکھ رہا ہوں جنت البقی آئی ہو اور مسیح پٹھ کے رو رہی ہو مروان آکے پوچھتا ہے عم البنین کیوں روتی ہو اس لئے روتی ہو کہ تمہارے چار بیکے حسین پر نصار ہو گئے اب مولا کائنات نے دستہائی ولایت کو بلند کیا حضرت عم البنین کو دعائیں دی عم البنین خدا تجھے دنیا و آخرت میں مشکلات کا حل قرار دے عم البنین تُو نے جس طرح سے تُو جواب دے رہی ہے مروان کو مرحبا ہو تُو اس پر تیرے باپ پر حضام پر تیری والدہ پر مرحبا ہو کہا مولا کیا مروان تُو سے پوچھ رہا کہ اس لئے رو رہی ہے کہ چار تیرے جوان بیٹے نصار ہو گئے تو تم نے بڑی دلیری سے مروان سے کہا تُو کون ہے مروان کہتا میں مروان ہو اے مروان میں نے بچوں کو پالا ہی میرے حسین کے لئے تھا اگر وہ شہید نہ ہوتے تو میں آب کر دیتی میں دودھ حرام کر دیتی میں نے پالا ہی تو مروان کہتا پھر روتی کیوں تو تم نے کہا مروان کاش تُو شہ سوار ہوتا شہ سوار جب زین فرض سے زمین پر آتا ہے تو بازوں کو سہارہ بناتا ہے میرا لاد شہ سوار تھا اور جب زین فرض سے زمین پر آ رہا تھا تو کوئی سہارہ دینے کے لئے نہیں تھا میرے لاد کے بازوں نہیں تھے اور جب زمین کربلا پر آیا ہوگا تو میرا شہ سوار کیسے آیا ہوگا صرف یہ بات مجھے کڑ پاتی ہے تو میں حضرت عمر بنین سے ہاتھ جوڑ کے کہوں عمر بنین آپ مدینے میں تھی مگر فاطمہ آگئی تھی دامن فید آ کے کردنا ہے آجا میرے لاد عباس آجا فاطمہ کی گوت میں آجا پیغمبر خدا آئے تھے آپ تو بس ایک جمعہ کر دوں دو ہسنیوں کے جنازے پر مولا حسین کے ساتھ ساتھ شہدادی زینب بھی پہنچ گئی تھی اے کلی اکبر کے جنازے پر اے میرے آقا عباس کی جنازے پر یہ جنازہ شہادت کے بعد بھی طرف آئے کب؟ جب نے ستشب کو شہدادی نے بچوں کو تلاش کرتے کرتے سکینہ نبی ملی نہرہ کمکہ روک کر کے آواز دی عباس میرے بچے کھو گئے ہیں تو عباس حمیدی ترسلیم کہتا ہے میں نے پلٹ کے دیکھا نہرہ کمکہ قریب عباس کی لاکھ طرفی ہس دو جبلے تو آپ کی زحمت ختم مولا عباس کا علم آ جائے مولا عباس کا تابوت آ جائے تو شہدادی کو تازگیت دیجئے مولا حسین کو جو دونوں ہاتھوں کو سر پر مارک مولا حسین نے جس کا ماتم کیا ہے وہ میرے مولا عباس سے کیوں؟ اس لیے ہے کہ آپ درم اور عباس کی ذریع کو دیکھیں میچے قبر کو جا کے دیکھیں تو قبر چھوٹی سی ہے وہ عباس جو کھوڑے پر سوار ہوں تو جن کے پر زمین سے لگ رہے ہیں ان کی قبر چھوٹی کیوں؟